موت ایسی آتی ہے کہ بندہ کانپ کے رہ جائے لرس جاتا ہے بندہ ڈر جاتا ہے اگر بری موت سے بہت چنے تو اچھے کام کریں عامال کریں لیکن یہ بری موت آتی کیوں ہے اکثر بری موت کس کی وجہ سے آتی ہے جس کا عقیدہ خراب اس کو موت اچھی نہیں آتی اللہ پر ایمان نہ ہو شرک کردہ ہو اس کو بری موت آتی ہے جس سے دیکھا نا آج کرو بعض لوگ بچارے مرتے ہیں ان کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ گفن دیا جاتا ہے نہ دفن کے اطلاع نہ جنازے کے اطلاع جنازہ پڑھتا بھی ہے تو دور دور کھڑے ہوئے ایک دو بندے یہ دکھا دیتے ہیں تو یہ اچھی موت نہیں ہے کن کی ہے جن کا عقیدہ خراب ہے اللہ پر ایمان نہیں ہے توقع نہیں کریں عقیدہ نہیں رکھتے لائے رہے رہا نمبر دو وہی لوگ ہیں جن کے موت بری ہوتی ہے گندی موت یہ بری اطناق موچ جو گناہوں پر مسلسل لگے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی گناہ مسلسل جاری رہتے ہیں موت کے بعد بھی گناہ میں مرتے ہیں یہ بری موت ان کی ہوتی ہے اور بری موت کن کی آتی ہے جن کا چھکاؤ دنیا کی طرف ہو آخرت پر ایمان بھی نہ ہو آخرت کے لئے تیاری بھی نہ کرے قبر کو یاد بھی نہ کرے اللہ اللہ ترسل کو بھول چکا ہو دنیا 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 پیسہ پیسہ موت پری ہے گی کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا موت بھی اچھی نہیں ہوگا اس لئے حب و دنیا راس و کل خطیئہ ساری برائیوں کی ساری بیماریوں کی گناہوں کی جڑ کے ہے کہ دنیا کی محبت ہے اور پھر استقامت نہ ہونا فستہ کم کماؤ مرتا کہ اگر کب کی نیکی بھی کر لی تو اس پہ استقامت نہیں ہے نیکی کرتے نہیں کرے تو استقامت نہیں بس کبھی کر لی اس کے بعد بھول گیا ہے اور پھر کیا ہے ایمان جس کا کمزور ہو اللہ جیسے میں آت کر چکا ہوں اللہ پر ایمان نہ ہو کلمہ پر ایمان نہ ہو موت اچھی نہیں ہے گی بری موت ہوگی توبہ میں جو ٹالمٹول کرتے ہیں ان کو اچھی موت نہیں ہے گی بری موت ہوگی اور اسی طرح لمبی لمبی امیدیں زندہ رہنے کی عامال کچھ نہیں کبر کی تیاری کچھ نہیں آخرت کی تیاری کچھ نہیں اور لمبی یہ لمبی امیدیں رکھتا ہے اور اسی طرح موت کے وقت شیطان کے جال میں بھی جو آ جاتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں والدین کے نافرمان اللہ کے نافرمان اللہ کے رسول کے نافرمان یہ بھی موت کے وقت شیطان کے جال کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کون پری موت مرتے ہیں بتری موت وہی ہے جو متقبر تقبر والا اور ایک کسا لڑنے والا گلیں دینے والا برائیں کرنے والا متقبر حرور حرور کھمڑ میں رہنے والا شخص نہ اللہ کی قدر نہ اللہ کے رسول کی پہچان نہ ماں باپ کی پہچان نہ رشتہ داروں کی نہ قریب کی نہ فقیر یتیم پر ترس تکبر میں حرور میں یہ بھی بل موت کا شکار ہوگا اور اسی طرح نمہ درس جو بدنظری کرتے ہیں یعنی آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں آنکھوں سے زنا کرتے ہیں موت اچھی نہیں آئے گی اس کو ہاں توبہ کر لے ان سارے گناہوں سے توبہ کر لے تو موت اچھی آئے گی موت بری آئے گی اور اسی طرح نمبر گیارہ حسد کرتا ہے کسی کی شورت سے حسد کرتا ہے کسی کی نیکی سے حسد کرتا ہے کسی کے اہدے سے حسد کرتا ہے کسی کے مال سے حسد کرتا ہے حسد کرتا ہے کسی کے حسن سے حسد یہ شخص بھی بری موت کا شکار ہوگا اور غافل غفلت والا شخص یہ بھی بری موت کا شکار ہوگا میرے دیدو اگر اچھی موت چاہتے ہو کہ ان بارہ کے بارہ چیزوں سے بچ جائیں ورنہ بری موت آگی گندی موت آگی غفلت کی تباہی کی موت آگی اور عبرتناک انجام ہوگا اگر ان سے بچنا ہے تو توبہ کر لیں یہ بارہ کے بارہ گناہی ان سے توبہ کر لیں اللہ سے ذولہ کر لیں مردین اور اشتہ داروں سے بھی ذولہ کر لیں اللہ کے رسول کے پرمہ بردار بن جائیں اخلاق اچھے کر لیں تقبر چھوڑ دیں اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں آخرت کے مصافر بن دیں یقین ہے بری موت سے اللہ بچائے گا اور کلمہ بھی اطاب فرمائے گا